موسیقی 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 ہیں عوید بوچڑ خانوں پر ہو رہی کاروائی کے خلاف مانس وکریتاؤں کی کئی شقائطیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار عوید بوچڑ خانوں پر کاروائی کی آڑ میں عوید بوچڑ خانوں کو بھی بند کرا رہی ہے جس سے روزگار کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے ہمارا سلاٹر ہاؤس کھولا جائے یہ جو بیس سلاٹر ہاؤس تھا اس کو بھی بند کر دیا تین لاکھ لوگ کانپور کے جو اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں وہ پوری طریقے سے ایک ہفتے سے بیڑی تھے ان کے گھر میں بھکمری ہو رہی ہے بچے بچے جو ہے بھکمری ہو رہے ہیں یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ اب اگر ایک دو دین کے اندر اس کو جلد سے جلد نہ کھولا گیا تو شہر کے اندر ایک بہت بڑا ہی جان پیدا ہو جائے گا لوگ خود کشی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے پردیش کی چکن اور مٹن منڈی سمیتی نے بھی لکھنوں میں انشت کالین حرطال بلائی ہے عالم یہ ہے کہ میٹ بازار پوری طرح سے سونے ہیں اور دکانوں میں تالے لٹکے ہیں سمیتی نے میٹ کاروباریوں کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ اور ہوتل بھی بند رکھنے کو کہا ہے سمیتی کے مطابق راج سرکار سمودائے وشیش کے چھوٹے کاروباریوں کو بے وجہ پریشان کر رہی ہے اب سمجھ لیا ہم لوگ دکاندار ہم لوگ کیا دو دو کاریگر اگر کام کرنے ان کو دائی سو روپے روز ملنے ہیں وہ بچارے جو روز کے کھانے کمانے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے ان کو کون دے گا کھانے کے لیے الہاباد میں بھی یہی حال ہے کاروباریوں کا غصہ اسثانیہ نکائوں پر پھوٹ رہا ہے لوگوں کی شکایت ہے کہ نگر نگم کے عدین آنے والے سلوٹر ہاؤس بند ہونے کی ذمہ دار نگم ہی ہے مکھی منتری آدھتنات یوگی کے گرہکشیتر گورکپور میں بھی کاروباری پریشان ہے لوگوں کا عروف ہے کہ سرکاری آدیش کے بعد وید بوچڑ خانوں کے لائسنس بھی رینیو نہیں ہو رہے ہیں میٹ کاٹتا ہے چاہے وہ کوئی بھی چھوٹا کاٹتا ہو مرگا کاٹتا ہو یا وہ کچھ بھی کاٹتا ہو اس کا ایک ان کو وہ دینا چاہیے کہ کم سے کم سات ستری جگہ پہ ایک سلوٹر ہاؤس یا جو بھی دے کم سے کم ان کی روجی روٹی نہ مرے ایک تو سلوٹر ہاؤس گورکپور میں تھا اس کو بند کر دیا گیا اس کے بعد سے آج کی استطیع یہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں دو روپیا کھمانے والے ہیں وہ دردر کی بھٹک رہے ہیں سرکار کو یہ چاہیے کہ کم سے کم ان کا ایسا انتظام کرے اور جن کا پہلے سے لائسنس بنا ہوا ہے ان کا لائسنس رینیوول نہیں ہو رہا ہے کئی کاروباریوں نے پردھان منتری سے معاملے میں ہستک شیف کرنے کی مانگ کی ہمارے پردھان منتری نرندر موڈی جی اور یوگی جی کو سمجھائیں کہ اس طرح کے جو فیصلے آپ نے لیے ہیں اس کو بحل کیا جائے اور ہمارے کاربار کھلے ہیں ہمارے ہوتل میں چاریس لیبر کام کرتی ہے وہ بھوکے مر رہی ہیں کاروباریوں کا کہنا ہے کہ وہ دیش خط کے ہر مددے پر آدھتناد یوگی کے ساتھ ہیں لیکن پیٹ کے سوال پر وہ اپنی آواز اٹھانے سے پرہیز نہیں کریں گے یوگی ساتھ نے پراتنا ہے کہ وہ دیش کے لیے لنے دیش کے لیے پورا بچیا بچیا ان کے ساتھ نے جو وہ قدم اٹھا رہے ان کے ساتھ نے لیکن گوش کے لیے پردیش سرکار نے حالہی میں نگر وکاس ویبھا کی اور سے شاسنہ دیش جاری کیا تھا اس شاسنہ دیش میں مکھ سچف نے اوید سلوٹر ہاؤسوں کو بند کرنے کا آدیش دیا تھا اس کے لیے زلادکاری کے دھکشتہ میں دس سدسیہ سمیتی کا گٹھن کرنے کا نردیش دیا گیا تھا جس میں پولیس ویبھاگ اور پردوشن نیانترن بورڈ کے سدسے بھی شامل ہیں تب سے ہی پردیش بھر میں عوید بوچڑ خانوں کے خلاف کاربائی جاری ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی بی اتر پردیش میٹ وکریتاؤں کے انشت کالین ہرتال کا اثر دلی ان سی آر پر بھی پڑ رہا ہے رہڑی پٹری پر میٹ کاروبار کرنے والوں سے لے کر بڑے بڑے کاروباری پریشان ہے ان کی شکایت ہے کہ لائسنس ہونے کے باوجود پولیس نے جبریہ ساری دکانیں بند کرا دی ہیں جس سے ان کے سامنے روزی روٹی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے روزی گار میں تو سارا روزی گار تھپ پوڑ رہا ہے یہ بودھوار سے ہوگا ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے تب سے بند کر رکھا ہے اور کوئی سرکار آئی کبھی بھی ہمیں پریسانی نہیں بھائی کسی سے بھی اسی سرکار نے ہمیں پریسانی دیئے اتنی چھوڑنے کی نہیں ہے کچھ آتے ہی نہیں ہیں اب یہ سرکار بتایا کہ کچھ کام دندہ دے ہمیں کہ کچھ چھوڑوانا چاہتی ہے تو کچھ کام دندہ دے بچے تو پال نہیں ہیں انسان کہاں تک کیا کیا کرے گا یہ لوگ رازدھانی ڈلی سے سٹے نویڈا سیکٹر آٹھ کی ہر اولہ مارکٹ کے میٹ کاروباری ہیں ہارتال اور کاروبار بند ہونے کی وجہ سے اب یہ بے روزگاری میں جی رہی ہیں بیتے پردھوار سے ہی ان کی دکانداری ڈھپ ہے پردیش میں بی جی پی کے سرکار بننے کے بعد مکہ منتری آدیت تینات یوگی نے عوید بوچڑ خانے بند کرنے کا فرمان دیا تھا لیکن عوید لائسنس ہونے کے باوجود پولس نے چھوٹے بڑے سبھی میٹ دکانوں کو بند کرا دیا ایک سمسیا یہ بھی ہے کی پوشتہنی کام چھوڑ کر اب یہ کریں بھی تو کیا کریں ہمارا پچاس پرسنٹ فرپڑا جو ہمارا مال بہار جاتا تھا یو بھی جاتا تھا وہ جانا بند ہو جائے ہمارا سے دردندار آنا بند ہو جائے ہمارا دلی میں سفتہ لیسنس ہے سب پہ لیسنس ہے بینہ لیسنس ہے یہاں تو ہی آدمی نہیں ہے یہاں اٹھاسی مرنی ہے ان میں سب پہ لیسنس ہے یہ نظارہ ہے غازے پور مرگا مانڈی کا ڈلی میں میٹ سپلائی کا بڑا زمہ اسی بازار پر ہے یہی وجہ ہے کہ یو پی میں میٹ کاروبار کھپ ہونے کے چلتے پر اسی دلی کی میٹ بڑھگا مانڈی پر بھی اثر پڑا ہے یہاں سے سپلائی ہونے والے میٹ میں لگ بھک پچاس ویسدی کی گرہ بٹا گئی ہے سپٹی پرسنٹ ہمارا جو ہے یہاں سے کاروبار ختم ہوا ہے لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ کام کا اثر پڑا ہے روزگار کے ساتھ اس میں یہاں پر کم سے کم سوٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کے اپنا مزدوری کر کے کھاتے ہیں ان کے بھی اوپر بہت اثر پڑا ہے حالانکہ یو پی سرکار کی اوٹ سے کہا گیا ہے کہ یہ کاروباری کیول عوید بوچڑ خانوں پر ہی ہے جن کے پاس لائسنس ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار نے چکن اور انڈے کی دکانوں کو بند کرنے کا نردیش نہیں دیا ہے جو سلوٹر ہاؤس ہیں اتر پردیش میں وہ بننے چاہیے ان کو لائسنس ملنا چاہیے ان کا خود کماننا ہے کہ عوید جو سلوٹر ہاؤس ہیں ان سے ان کی چھوی کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی مانگ یہ بھی ہے کہ جن کا روزگار چھنا ہے سرکار کو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ویکلپک روزگار کی بھی پیوستہ کرنی چاہیے دلی میں کہنوں نے شنی کے ساتھ پنچان نمیشنا راجی سبا ٹی وی اور اتر پردیش سرکار کے اس فیصلے پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے زیادہ تر راجنیتی دل عوید بوچڑ خانوں پر کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں پر چھوٹے کاروباریوں اور مزدوروں کے لیے ویکلپک نیتی لانے کی پیروی بھی کی جا رہی ہے مہین اتر پردیش سرکار نے صاف کیا ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی جاری رہے گی اتر پردیش سرکار نے ویروڈی دلوں پر اس ماملے میں راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا ہے سرکار کے پروکتہ اور کیبنیٹ منتری شرکان شرمہ نے میٹ کاروباریوں کی ہردال کو راجنیتی سے پریرد بتایا انہوں نے صاف کیا کہ قانون کے مطابق کاروائی ہر حال میں جاری رہے گی لوگوں کے سواست کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کی جائے گی جو لوگ اس میں سٹرائک کی دھمکی دے رہے ہیں یا اس کو راجنیتی کرنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل گلت ہے یہ سرکار کسی کے دواب میں آنے والی نہیں ہے قانون کے مطابق کوئی اگر اپنا کام کر رہا ہے کوئی بیو سائے کر رہا ہے کہیں پر بھی کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے سماجوادی پارٹی نیتا اور پور منتری آزم خان نے چٹکی لیتے ہوئے عادت تینات یوگی کے قدم کو سہی ٹھرائیا لیکن صاف کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیش کے ہر راجے میں ہر طرح کا پشوت بند ہو میں بحیثیت مسلمان بھی بحیثیت ہندوستانی اور ایک دوست کے ناتے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ سارے بوچر خانے بند ہونا چاہیے اور کسی بھی طرح کا جانور نہیں کٹا جانا چاہیے کیونکہ اہنسہ پرمدھرما کا دیش ہے ہمارے ہاں جین بھائی بھی رہتے ہیں جو کیٹاڑوں بھی اپنی ناک کے اندر نہیں جانے دینا چاہتے ہیں تو مرغہ بھی کیوں کٹنا چاہیے بکرا کیوں کٹنا چاہیے دوسرے بڑے جانور کیوں کٹنا چاہیے اور ان کے نہ کٹنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو دودھ تو ملنے لگے گا ایم آئی ایم نیتا اسدد دن اویسی کے مطابق سرکار کو اس کام میں لگے کاروباریوں اور مزدوروں کے ہتوں کی رکشہ کے لیے عوید سلوٹر ہاؤسوں کو وید گھوشت کرنا چاہیے یا وید بوچڑ خانوں کی تعداد بڑھنے چاہیے کانگریس کے مطابق جن کے پاس لائسنسز سرکار کو ایسے کاروباریوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے ایک تو جو عوید بکری ہو رہی ہے وہ رکنی چاہیے ہر قیمت پر رکنی چاہیے پر جہاں بید ہیں وہاں پہ اگر بکری ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو میرے خال سے کوئی روک نہیں اور یہ سرکار نے اسپس بھی کیا ہے سرکار کو چاہیے کہ پہل کر کے باتچیت کر کے وید وینڈرز تو ہیں ان کی بکری کرائیں جیڈی یونیتا شرد یادب کے مطابق سرکار کو لوگوں کا روزگار چھننے کی بجائے کسانوں کی کرز معافی پر دھیان دینا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تا کسانوں کی کرز معافی روزگار دینے کے لیے تو روزگار چھن رہے وہ تو وہیں وامدلوں کا کہنا ہے کہ سرکار عوید بوچڑ خانوں کو بند کرانے کے نام پر پورے پردیش کا ماحول خراب کر رہی ہے ایلیگل سلوٹر ہاؤس بند کرنے کے نام پر پوری آرتنگ فائلہ کیا رکھی ہے اتر پردیش میں آج لکھنا ہو ہی نہیں بہت سارے شہروں کے اندر کوئی میٹ کا کاروبار کچھ نہیں چل رہا اب ایلیگل سلوٹر ہاؤس کی بات چھوڑی ہے چکن کا بھی بکری نہیں ہو رہی ہے نہ کوئی میٹ کا مطلب دکان جو ہے وہ بچا ہوا ہے اور فیزیکل حملے ہو رہے ہیں وہیں بہجن سماج پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اس پورے مسئلے پر راج سرکار کی کارروائی پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور اوچیت وقت آنے پر جواب دیا جائے گا جو بی جے پی کی گورنمنٹ نے جو فیس لے لیے ہیں اور اس کا کیا ریاکشن ہو رہا ہے ہماری پارٹی کی پہنی نظر ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے الکشن کے دوران میں جو اپنا چنابی گھوشنا پتر سنکلپ پتر کے روپ میں جو جاری کیا تھا اس کو وہ کتنا ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہماری پہنی نظر ہے بی جے پی نے چناب پرچار کے دوران بھی سرکار گھٹن کے چوبیس گھنٹے کے بھیتر بوچڑ کھانے بند کرنے کی بات کہی تھی سرکار بننے کے بعد وادے پر عمل کرتے ہوئے بی جے پی سرکار نے اوید بوچڑ کھانوں پر کارروائی کا آدیش دیا ہے پچھلے دو تین ورشوں میں مانس اتپادن بھلے ہی ویواد کا مدہ رہا ہو لیکن بھارت میں یہ کاروبار لگاتار پھل پھول رہا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں اس ادیوگ نے لگاتار ترقی کی ہے اتر پردیش میں جاری تازہ ویواد کے چلتے ایک بار پھر یہ مدہ گرمایا ہوا ہے ایسے میں آئیے جانتے ہیں دیش میں مانس کاروبار کی تصویر کیا ہے اتر پردیش کی نئی سرکار نے اوید بوچڑ خانوں پر پابندی کا فیصلہ کیا تو ناراض ماس کاروباری ہرتار پر چلے گئے اتر پردیش اس دیش میں ماس اتپادن کا سب سے بڑا راچے ہے لیکن اگر بیٹے ایک دشک کے آنکڑوں پر نظر دوڑائیں تو یہ صاف دیکھتا ہے کہ تقریباً ہر راجے میں ماس کا کاروبار دوپنا پڑ چکا ہے 1998-99 میں بھارت میں 19 لاکھ ٹن ماس کا اتپادن ہوتا تھا جو کہ 2002-03 میں بڑھ کر 21 لاکھ ٹن ہو گیا 2006 میں آکڑا 23 لاکھ ٹن تک پہنچ گیا لیکن 2007-08 کے درمیان اس میں کافی پڑھوتری دیکھنے کو ملی اس سال ماس اتپادن بڑھ کر پہلی بار 40 لاکھ ٹن پہنچ گیا 2009-10 میں 45 لاکھ ٹن اور 2011-12 میں پہلی بار 50 کا آنکڑا پار کر کے یہ آنکڑا 55 لاکھ ٹن پہنچ گیا ہے اس کے بعد بھی کاروبار میں بڑھ ہوتری جاری رہی اور اس وقت دیش میں 73 لاکھ ٹن ماس کا اتپادن ہوتا ہے اکیلے جولائی سے اکٹوبر 2016 کے بیچ اس کاروبار میں 60 فیصدی کی پڑھوتری دیکھنے کو ملی جولائی سے اکٹوبر کے بیچ میں ہی 24 لاکھ ٹن ماس کا اتپادن ہوا اگر بیٹے ورشوں سے تلنا کریں تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ 2005-06 تک سموچے سال میں اتنے ماس کا اتپادن نہیں ہوتا تھا ماس کے اتپادن میں سب سے بڑی حصہ داری آج بھی پالٹری یعنی مرگ مرگوں کی ہے دیش کے کل اتپادن میں قریب 42 فیصدی حصہ داری مرگوں کی ہے 20 فیصدی بھینس کا ماس 16 فیصدی بکرا 10 فیصدی سور قریب 7 فیصدی بھیڑ کا ماس اور باقی انیہ ماسوں کا اتپادن ہوتا ہے اتپادن کے لحاظ سے اتر پردیش سب سے اول ہے اس کے بعد مہراشر پششم منگال آندھر پردیش اور تیلنگانہ کا نمبر آتا ہے کرناتک تمیلناڑو کیرل اور گجرات کا نمبر اس کے بعد آتا ہے اتر پردیش میں یہ کاروبار قریب 22 ہزار کروڑ روپے کا ہے دیش کے کل ماس کا آدھے سے زیادہ اتپادن اتر پردیش میں ہوتا ہے بھارت میں دنیا میں سب سے زیادہ بھینس کے ماس کا اتپادن ہوتا ہے جبکہ بکرے کا ماس دوسرے نمبر پر آتا ہے چونکانے والے آنکڑے تو چکن کے ہیں بھارت میں دنیا کے صرف چھے فیسیدی مرگیں ہیں جبکہ چکن کے ماملے میں بھارت کی حصداری دنیا میں اکیس فیسیدی ہے مرگے کے ماس کے ماملے میں ہریانہ اول پر ہے اس کے بعد پشیب بنگال اتر پردیش تمیلناڑو اور مہراشتر کا نمبر آتا ہے جبکہ انڈوں کے ماملے میں آنکھر پردیش نمبر ون پر ہے تمیلناڑو دوسرے مہراشتر تیسرے پنجاب چوتھے اور کیرل پانچ二 نمبر بناتا ہے دیش میں لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی اس کاروبار سے جڑی ہے ماس کے لئے زیادہ تر غیر دودھارو پشووں کا استعمال ہوتا ہے اس لئے دودھدپادن پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ کاروبار سے جڑے لوگوں کا ماننا ہے کہ غیر دودھارو پشووں کو ماس کاروبار میں استعمال ہونے سے پشو پالکوں نے دودھارو پشووں پر زیادہ دھیان دیا اس لئے دودھدپادن میں بھی اس دوران لگاتار بڑھتری دیکھنے کو ملی دوہزار سات آٹھ میں بھارت میں دس کروڑ ستر لاک ٹن دودھ کا اتبادن ہوتا تھا دوہزار دس گیارہ میں یہ بڑھ کر بارہ کروڑ اٹھارہ لاک ٹن ہو گیا اور اگلے سال یعنی دوہزار گیارہ بارہ میں یہ آکڑہ بارہ کروڑ اسی لاک ٹن تک پہنچ گیا دوہزار پندرہ سولہ میں یہ آکڑہ بڑھ کر چودہ کروڑ ترسٹھ لاک ٹن پہنچ گیا بھارت اس وقت پوری دنیا کا ساڑھے اٹھارہ فیسدی دودھ پادن کرتا ہے پشوپالن ویبھاک کے آنکڑوں کے مطابق دوہزار سات سے دوہزار بارہ کے بیچ بھینسوں کے سنکھیا میں چونتیس لاک کی پڑھوٹری ہوئی اس وقت دیش میں دس کروڑ ستاسی لاک بھینسے ہیں تلیف خان راجے سبھا ٹی وی بھارت میں یہ کاروبار بہت پرانا نہیں ہے لیکن پچھلے دو دشکوں میں یہاں مان ستپادن لگاتار بڑھا ہے اگر نریات میں ہوئی بڑھوٹری پر نظر دوڑائیں تو چوکانے والے آنکڑے سامنے آتے ہیں بیتے پانچ سات سالوں میں بھارت نے اس کشیطر میں کئی بڑے نریاتکوں کو تیچھے چھوڑ دیا ہے یہ تصویریں ہیں دنیا کی سب سے بڑی ماس کمپنیوں میں شمار اعلانہ کی روزانہ یہاں سے سیکنوں ٹن ماس دور دیش بھیج جاتا ہے اس پلانٹ سے بفیلو میٹ کا نریات ہوتا ہے ایسی آدھونک تکنیک والے پلانٹ کی تعداد دیش میں تیزی سے بڑھی ہے جسے کرشی اور پرسنسکرٹ خادے اتبادن نریات وکاس پرادھی کرن یعنی اپیڈا لائسنس دیتی ہے دوہزار نو دس میں دنیا میں نریات کے ماملے میں بھارت کو تیسرا استحان ملا تھا لیکن دوہزار تیرہ کی انتیم چھباہی میں برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھارت بفیلو میٹ کا دنیا کا سب سے بڑا نریات تک بن گیا دوہزار دس میں بھارت نے کل نو سو سترہ میٹرک ٹن بیف یعنی بفیلو میٹ کا نریات کیا دوہزار گیارہ میں یہاں کڑا ایک ہزار دو سو اڑھ سٹھ میٹرک ٹن پہنچ گیا دوہزار بھارہ میں بھارت نے ایک ہزار چار سو گیارہ میٹرک ٹن کا نریات کیا تو دوہزار تیرہ میں یہ بڑھ کر ایک ہزار سات سو پیسٹھ میٹرک ٹن پہنچ گیا میٹرک ٹن کے پاس پہنچ گیا ہے بھارت میں گائے کے ماس کے نریات پر پوری طرح پاوندی ہے لہٰذا بیف نریات کا مطلب بھارت میں بھینس کے ماس سے ہے بھارت ابھی چین اور روس جیسے بڑے اُبھوکتا دیشوں کو ماس کا سیدھے نریات نہیں کرتا لیکن کل 65 دیش ہیں جہاں بھارت سے سیدھا ماس بھیجا جا رہا ہے روس اور چین سے باتچیت ابھی انتیم چرن میں ہے اس وقت بھارت سب سے زیادہ ماس دکشن پوروی ایشیا کو نریات کرتا ہے اکیلے ویتنام کو 40 فیصید سے زیادہ ماس نریات کیا جاتا ہے اس کے بعد ملیشیا کا نمبر آتا ہے مصر سوچی میں تیسرے نمبر پر ہے جبکہ سعودی عرب چوتھے اور عراق پانچویں نمبر پر ہے یعنی دکشن پوروی ایشیا اور کھاڑی کے دیش بھارت کے سب سے بڑے آیاتک ہیں اس کے علاوہ یوروپ میں بھی بھارت سے بڑی ماترہ میں میٹ نریات ہو رہا ہے ویتنام کو ہونے والے نریات میں بیتے تین ورشوں میں تین سو گناہ سے بھی زیادہ کی بڑھوتری درش کی گئی ہے قوالیٹی اچھی ہے ہمارے پلانٹ سے اچھے ہیں ہم لوگوں نے ایکسپورٹ کرنے کے اندر جس طرح قوالیٹی کا دھیان رکھا ہے اس طرح سے ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں ہمیں اچھے پلانٹ بناے جو پلانٹ سے کسی دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں اسی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھا ہے قوالیٹی کے وجہ سے دوسری جانور ہے کہ ہمارے پاس جترے زیادہ جانور ہیں جن کی تاہتر بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اگر وہ ان کا ایکسپورٹ بڑھا کیا جائے یا ان کا استعمال نہیں کیا جائے تو ہمارے سوالوں مشکل ہو جائے گا ویتنام جیسے چھوٹے دیش میں اتنی بڑی ماترہ میں نریات کی وجہ اور طلب ہے کیونکہ چین کے ساتھ بھارت کا سیدھا ماس ویہپار نہیں ہوتا اس لئے ویتنام کے راستے ہی مال چین کو بھیجا جاتا ہے فیلحال بھارتی نریاتکوں کی نظرے چین کے علاوہ روس پر بھی ٹکی ہیں ان دونوں دیشوں سے بڑی امیدیں ہیں دنیا میں ہونے والے کل ماس کا آیات لگ بھگ بیر سویسیدی ان دونوں ملکوں کو جاتا ہے اگر اُبھوک کے لحاظ سے دیکھیں تو بیف کا سب سے بڑا آیا تک امریکہ ہے اس سوچے میں چین دوسرے دکشن کوریا تیسرے جاپان چوتھے روس پانچوے اور نیدر لینڈز چھٹے نمبر پر ہے اتنے بڑے بازار کو دیکھتے ہوئے بھارت کے کئی کاروباری اس دھندے میں اُترے دوہزار چار میں بیف کو ہونے والے کل نریات میں بھارت کا حصہ سات فیسیدی سے بھی کم تھا دوہزار دس میں پہلی بار یاکڑا پردیشت میں دو انکوں میں پہنچا اور دوہزار چودہ آتے آتے کل نریات میں بھارت کی حصہ داری بیر سویسیدی کے پاس پہنچ گئی ساٹھ سے اوپر ایسے ملک ہے جہاں پر ایکسپورٹ ہوتا ہے ملدلہ حالانکہ بھیڑ بکرے اور مرگوں کا بھی بھارت سے نریات ہوتا ہے لیکن تیزی سے بڑھوتری بیف یعنی بفیلو میٹ کے نریات سے ہی ہوئی اس صورت کو دیکھتے ہوئے کاروباریوں میں کافی اتصا ہے کھیتی اور پشوپالن سے جڑی تمام سامگریوں کے نریات پر دھیان دیں تو اس سوچے میں ماس کا دوسرا اسثان ہے بفیلو میٹ سے زیادہ نریات بھارت صرف بارسمتی چاول کا ہی کرتا ہے ماس نریات میں ہوئی بڑھوتری کی ایک وجہ یہ ہے کہ سدھیوگ میں نئے کاروباری سامنے آئے ہیں لیکن دوسرا مہتوپون کارن جانوروں کی سنخیہ ہے بھارت میں مویشیوں کی سنخیہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے لگ بھگ 58 فیصدی مویشی بھارت میں ہی ہیں جبکہ بفیلو میٹ کی گھرے لکھبت پر رہنے کے باوجود نریات میں بھارت نمبر ون بن گیا بھارت سے زیادہ بفیلو میٹ کا اتبادن برازیل جوروپیہ سنگ اور چین میں ہوتا ہے لیکن یہ تینوں دیش دنیا کے بڑے اُبھوکتا بھی ہیں جبکہ بھارت میں ماس کے اتبادن کا بڑا حصہ نریات ہوتا ہے دیش میں ماس نریات کرنے کے لیے ہر کمپنی کو ایپیڈا سے لائسنس لینا ضروری ہے ایپیڈا نے جانوروں کو ڈھونے سے لے کر رکھنے بوچڑ خانے میں کاٹنے اور ماس کے پیکجنگ تک ہر چڑھ کے لیے نیم قائدے بنائے ہوئے ہیں اس لائسنس کے بغر کوئی بھی کمپنی ماس کا نریات نہیں کر سکتی جبکہ گھرے لو استعمال کے لیے دوسرے لائسنس کی درکار ہوتی ہے ڈلیپ خان راجی سبھا ٹی وی تو یہ تھا آج کا وشش نمسکار